حضور خواب میں آگیا، شرف مل گیا، پتہ چل گیا پھر جو اسلام کی خدمات اس بندے نے سر انجام دی ہیں ایک بان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آجا نہیں نہیں ہے کہ حضرت جہنگی رحمت اللہ علیہ کا نظریہ کیا تھا عقیدہ کیا تھا، سوچ کیا تھا اور غیرت ایمانی کا حضرت کی کہتے ہیں کہ اہلیہ نور جاند ہوئے وہ شیعہ حضرت سے طلب رکھتی تھی باقشاہ پیار ہو گیا وہ گزرتا رہا، کہا ایران سے ایک شیعہ، ذاکر بہت بڑا مجھتہ ہے سامقام عبداللہ دوسری اس نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں ایک جملہ مکہ پاک سکا اس نے کہا میں اپنی عمر کے بیدار ہوں میں اپنی عمر کے بیدار ہوں کیونکہ اس کا نام عمر کے نام پر ہے سمجھا گی اس کی آبا کے دشمنوں کو کتنی تکلیف ہے تو جو یہ آبا کے دشمنوں کے بارے میں دھرم گوئے کا رکھتے ہیں وہ اپنی ہاتھیں کھولیں ہاں یہ جندگی اور جندگی کا تعلق ہمیشہ نہیں لینا تعلق باقی لینا ہے تو وہ حضور کی نسبت کا رہنا ہے اس کو انتظم کیجئے سنی علماء نے بادشاہ حق محمد جحقیل احمد اللہ علیہ کو اطلاع دی بلان ظالم نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں یہ جللہ کو انہیں لکھائے بادشاہ کو جلال آیا آج شہابہ کے گستاقوں کے بارے میں علماء نے چلتے کیے چلود نکالے ریمیاں نکالی اور بڑے بڑی کانفرنس کی حکومت کو متعلق کیا لیکن حکومت کے دلوں میں ذرا برابر بھی محلت نہیں جا گا رہی دیکھتا کچھ کی دیئے جو شہابہ کے لیے عجب ہے جو حضور کے بلاں میں ان کو جیلوں میں جانا جا رہا ہے جو شہابہ کے دشمن ہیں ان کو پروٹوپوز دیا جا رہا ہے لیکن شہن شاہ دہنگی جب آپ کو خبر بھی نہیں اور آپ نے خورنٹ کہا اس کو بلاؤ وہ خود بھی آئے اور وہ کتاب بھی لے دیا اب وہ ذاکر آگا بھاگا نکل جہاں شہن شاہ کی بیگم کے پاس آیا اس نے کہا بادشاہ نے مجھے بلایا ہے اب بادشاہ کا انداز یہ تھا کہ جب تو فیصلہ کرتا تھا اپنی اہلیہ سے وہ مشورہ کرتا تھا پردے میں وہ بیٹھتی ہوتی تھی تو اس میں مشورہ کرتا تھا تو اہلیہ نے کہا فکر مند نہ ہو تو بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جب میں وحیب پہ رہوں گی اور میرے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کرے گا تیرے فلا بادشاہ نہیں جاکتا مجھے خبر ہے مجھے یقین ہے اب وہ ذاکر مجھتہے دیں بخوشی بادشاہ کے دربار میں آدھر ہوا بادشاہ نے جلاب سے حکم دیا کہ سلوان لائی جائے اب جلاب بھی حیران ہے کہا بادشاہ السلامان مجھے کونسی خطا ہو گئی ہے سہلے یہ کام تو میں خر انجام دے دا تھا اب آپ خود مگوار ہیں اپنے لئے جلوان بادشاہ کا تاریخ کی جملہ سنوئے نوجوانہ جملہ کنو اور جملوں پہ عمل کرو اور آکے سننی بھائیوں تک پہنچاؤ کہ ہمارے ایک سے بھی بادشاہ گزرے ہیں جہدیر بادشاہ نے کیا جملہ کہا جلاب کو تو سزاگے کا تھا کہتا ہے جو پہلے مجرم ہوتے تھے وہ میرے یا میرے قانون کے مجرم ہوتے ہیں یہ مجرم میرے آس آگا ہے اور میں حضور کا کلام ہوں آج کلامی کا عقدہ کرنے جارہا ہوں ملی تک پہنچا ملی تک پہنچا ملی تک پہنچا کہتا ہے آج غلامی کا حق ادام کرنے کا وقت ہے یہ بریدہ میں پھل ہر انجام ہوگا یہاں تفسیش کرنے میں سال ہا سال بدر گئے پتہ نہیں چکر گیا دیش کدر گئے معاملات حکومتیں بدل گئیں حضام بدل گئے مجرم مہین کے وحیم بولی نہ خدا نہ موافدہ کچھ بھی نہیں لیکن ایک بات پہنچتی ہے بادشاہ کو فور ایکشن ہوتا ہے اس ظالم کو گلایا گیا سامنے کھڑا کیا گیا دل کے کانوں پر یہ بات سنیے بادشاہ نے کیا کہا کہا یہ گناہ کے لیے اس نے جار کیا ہاں یہ میری ہے بادشاہ نے کہا کہ اس میں یہ جو جملہ نکھا ہے کہ میں عمر سے بیدار ہوں اپنی عمر سے بیدار ہوں اس لیے کہ اس عمر کا نام حضرت عمر کے نام پر ہے یہ تیرا جملہ ہے اس ظالم نے کہا ہاں اب اہدیہ بادشاہ کی تو بیگم کی اس کی طرف سے ہوتا ملا ہوا اقرار کرتا جا رہا اس نے کہا ہاں یہ جملہ میرا ہی ہے اب سنیے حضرت جہنی رحمت اللہ علیہ وسلم آپ نے جملہ کیا کہا کہا ہاں تُو نے سچ کہا ہے تُو نے سچ کہا ہے جو عمر عمر سے بیدار ہوں وہ عمر رہنی نہیں چاہیے جو عمر عمر سے بیدار ہوں اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ زندہ رہے بادشاہ نے دلوار اٹھائی ایک ایک جملہ پہلی بات اب پہلی جلال کو کیا کہا وہ بڑی تاریخ آج بات ہے پھر یہ جوترا جملہ اب تیسرا جملہ سنیئے جب تلوار اٹھائینا جامن کی گردن اڑانے کے لئے اب اہلیہ پیچھے سے پردیس اٹھائی اس نے جملہ کہا بادشاہ نے کہا بادشاہ نے کیا کرنے جا رہے ہو کہا دشمن کو صلاح دینے جا رہا ہو بیگی نے کہا جب یہ جملہ کہا نا تو بادشاہ نے تاریخ ساتھ جملہ کہا اس نے کہا جانن تجھے جان دی ہے ایمان نہیں دیا تجھے جان دی ہے ایمان نہیں دیا جان کا تعلق تجھ سے ہے ایمان کا تعلق میرے آگاہ سے ہے پاچھے سلام مجود تھا ایک ہی بات سے خستا کے سیدنا عمر کی دردن کتاب کے رکھ دی اور خود اعلان کرتا ہے کہ میں نے خلیفہ رسول اور سسر حضور تو میرے آتا کے سسر ہے تو میرے آتا کے خلیفہ ہے خود کہتا ہے میں نے ان کے دشمن کو واصلے جان نبو کر دیا